شکریہ بلکل ایسا ہے کہ میں اس وقت حاصل پور نواز شریف سٹیڈی میں موجود ہوں جہاں پر انتظامیہ کی جانب سے یوم پاکستان ڈے کے حوالے سے ایک میرہ تھن ریس کا انقاض کیا گیا تقریباً تین کلومیٹر کا ٹریک تھا جس پر ہزاروں کھلاڑیوں نے یہاں پر شرکت کی میرہ تھن ریس میں دور لگائی اس وقت ہمارے ساتھ ونر جو کھلاڑی ہیں اور سیکنڈ آنے والے کھلاڑی ہیں جن کا تعلق دانے سکول حاصل پور سے ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم پہلے سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ نے فرس پوزیشن حاصل کی اتنے کھلاڑیوں کے اندر تو کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے میں تمام بائیوں کو پاکستان ڈے مبارک بات کہتا ہوں اور میں انتظامیہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تحصیل لیگل میں ایک جمعیدیم کا افتتہ آگیا اور ہمارے لیے یہ ایک موقع فرام گیا کہ ہم یہاں پہ اپنا کرتب دکھا سکیں ہم بہت بہت شکر گزار ہیں علیکم صاحب بخاری کے اور میں بہت خوش ہوں اور آپ تمام لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور یہاں پہ ہمیں فرس پرائز بھی ملائے ماشاءاللہ یا ٹروفیز بھی دیئے انہوں نے اور ہمیں شرس کا بھی دیا گیا ہے آپ یہ بتائیے گا آپ کو جو فسٹ پرائز ہے وہ کتنا دیا گیا ہے دیکھیں انہوں نے ہمیں دس ہزار کا کا تھا لیکن مجھے تین مل ہے اور سیکنڈ والوں کو سات کا کا تھا لیکن اسے دو دیا ہے کوئی بات نہیں پرائز کا نہیں ہے ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم تحصیل لیول پہ آ کے جیتے ہیں اور دانے سکول کا نام روشن کیا ہے دانے سکول کا نام روشن کیا ہے اس وقت سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی جانے کے کہ وہ اس والے سے کیا کہنا چاہیں گے جی آپ کیا کہیں گے اس والے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب کو پاکستان ڈے کے لیے مبارک بات دیتا ہوں اس کے بعد جو ریس ہوئی ہے بہت ہی شاندار ریس ہوئی ہے اور بہت سے کھلاڑیوں نے اس میں شرکت کی ہے تو ریس سے پہلے تو ہر کوئی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں جیتوں گا کون جیتے گا ایک دوسرے پہ لوگ ہسرے ہوتے ہیں پتہ جو انتظامیاں کے جانب سے انتظامات کیے گئے تھے آپ اس حوالے سے مطمئن ہیں جی فرس ٹائم ہوئے انتظامات میں تو کمی پیش ہوتی رہتی ہے اور اس بار بھی ہوئی ہے کچھ بچوں نے موٹ سیگل کے ذریعے اندر آنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن جو محنت کرتا اللہ تعالی اس کی محنت ضائع نہیں جانے زیادہ تو جنہوں نے محنت کیا ان کو ملی ہے آپ کو کتنا پرائز دیا گیا ہے مجھے دو ہزار دیا گیا کتنا پہلے آپ کو کتنی ناؤسمنٹ بتائی گئی تھی سات ہزار کہا گیا تھا لیکن دو ہزار دیا گیا اور اس کے ساتھ یہ ٹرافی ہے یہ ٹرافی ہے اور ٹی شرٹ ہے اب آپ نوجوان کھلاری کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کھیلوں کے میدان آباد کریں کھیلوں کے میدان جیسا کہ کوئی محنت سے ہی آگے آتا ہے جو محنت کرتا ہے وہ آگے آجاتا ہے اس میں لوگوں نے آگے سے شمولت اختیار کی ہے لیکن موٹسیکلوں سے آنے کی لیکن پھر بھی وہ پیچھے رہے ہیں جن کی محنت ہوتی ہے وہی آگیا تھا یہ تو پھر انتظامیہ کے میس مینریجمنٹ ہوئی نہیں نہیں یہ فرسٹ ٹائم ہویا تو ہم اس کے بارے میں اگر اس طرح کی کمٹس دیں گے تو شاید اگلی بار وہ چاہیں گے اس کے مطلق تو انہوں نے ایک اچھا قدم لیا ہے ہمیں اس پر اپریشیٹ کرنا ناظرین فرسٹ اور سیکنڈ آنے والے کھلاری جن کا تعلق دانے سکول حاصل پور سے ہے وہ انتظامیہ کی اس کاوش کو سرا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دے رہے ہیں نوجوان نسل کو کہ نوجوان نسل جو ہے کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرے تاکہ مصبت سرگرمیوں کے مصبت سرگرمیاں سرگرمیوں میں جب وہ حصہ لیں گے تو مصبت سرگرمیاں جو ہیں انسان کی جسمانی نشون نما کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی شکریہ بلکل ایسا ہے کہ میں اس وقت حاصل پور سٹیڈیم میں موجود ہوں جہاں پر انتظامیہ کی جانب سے یوم پاکستان ڈے کے حوالے سے ایک سپورٹس گالا میراثن ریس کا انقاض کیا گیا جس میں سیکڑوں کھلاریوں نے شرکت کی فرسٹ اور سیکنڈ آنے والے کھلاریوں کو انعامات بھی تقسیم کیے گئے تقریباً تین کلومیٹر کا جو ٹریک تھا وہ بور کر کے یہاں پر پہنچے ہیں کھلاری اس وقت ٹی ایس او حاصل پور تجمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس ایونٹ کو کروانے میں ان کو کتنی تگو دعا کرنی پڑی اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ نے اس گئے گزرے دور میں نوجوانوں کو مصبت سرگرمیوں کی طرف راگب کرنے کے لیے اس ایونٹ کا انقاض کروایا ہے کیا کہیں گے سوالے سے آپ تینکیو یہ تو ہم نے جب ایونٹ سٹارٹ کیا تو ہمیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں اس علاقے میں ایسا possible نہیں ہے تو ہم نے تقریباً پچھلے دو ویگ سے ہم لگا تا سٹرگل کر رہے ہیں میں میری ٹیم اور خاص کر زیان بخاری صاحب انہیں ہمیں بہت اچھی طرح سپورٹ کیا ہے اس ایونٹ کو کروانے میں فننشلی بھی سپورٹ کیا ان لوگوں نے اور جہاں تک ہم لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے تقریباً یہ جتنے میرے ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں پیٹی سبان ہیں ان لوگوں کی بڑی کاویش ہے اس میں اپنے اتلیٹ لے کے آئے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہل سال اس طرح ہے کہ ایونٹ یہاں کروائیں اور اس کے ساتھ مزید گیمز بھی ایڈ کریں ہم سر جو فرسٹ اور سیکنڈ سٹوڈنٹس آئے ہیں ان کا کس ادار سے تعلق تھا ان میں سے کچھ تو دانے سکول سے ہیں اور کچھ مطلب کسی جنرل پبلک سے بھی ہیں اس طرح سے جو تین فرسٹ لوگ ہیں ان میں سے دو دانے سکول حاصل پور سے ہیں اچھا یہ جو آپ نے بچوں کو اس میں شرکت کرنے کے لیے اس کا کیا کرائی ٹیریہ رکھا گیا تھا اس میں کرائی ٹیریہ نہیں اوپن تھا آپ کسی ایج کا کوئی ایج لیمٹ نہیں تھی اس میں صرف یہ ہو کہ بندہ تحصیل حاصل پور سے ہو اسی حاصل سپوں کے لوگ ہی اس میں پاسپیٹ کر سکتے تھے یہ بھی بتائیے گا فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے کھلاڑیوں کو کیا پرائز دیے گئے ہیں ان کو کیس پرائز ٹرافی اور پلس ایک ٹی شلٹ دی گئی ہے ان کو پارٹی سپیشن کو کوئی انامات وغیرہ انامات ان کو پچ پچھنے کا نامات نہیں تھا لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں جو فرسٹ ففٹی لوگ ہیں ان میں بھی ہو سکتے ہیں ہم شلٹیں تقسیم کریں گے کچھ یہاں پہ سٹوڈینٹس جو جنہوں نے ریس میں حصہ لیا وہ یہ گلا شکوا کر رہے تھے کہ باہر فلیکسی بھی لگی ہوئی ہے کہ دس ہزار پرائز سیکنڈ پرائز سات ہزار اور تھرڈ جو ہے وہ پانچ ہزار پر آناؤنس کیا گیا تھا لیکن فسٹ تین ہزار دیا گیا ہے سیکنڈ دو ہزار دیا گیا اور تھرڈ جو وہ ایک ہزار دیا گیا ہے اس میں کتنی صداقت ہے یہ ہے یہ جو ہے نا کرکٹ کا ٹورنمنٹ ہے اس میں ہم دس ہزار پرائز دے رہے ہیں اور سیکنڈ سیکنڈ پرائز ہے یہ ہمارے کلاب بے وسیم چھیمیا کا وہ کروز کے ساتھ ہم کوپریشن کر کے کروا رہے ہیں کرکٹ کا فرس پرائز دس ہزار ہے سیکنڈ پانچ ہزار ہے اس میں ہم نے مینشن نہیں ہے کہ کتنا ٹرافی اس کا پرائز ہوگا ٹرافی کیچ پرائز پلس شرک تھا وہ ہم نے دے دیا نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کھیلوں کے میدان آباد کرنے کے لیے جناب یہ ایک ایسی ایکٹیوٹی تھی جو کہ اس میں ہر بندہ پاسپیٹ کر سکتا تھا میرا نوجوان نسل کے پرگام یہ ہے کہ آپ خاص کر فیزیکل ایکٹیوٹی میں پاسپیٹ کریں ریز ایتلائٹک کوئی بھی ایمنٹ ہے اس میں پاسپیٹ کریں جتنی زیادہ آپ کے گراؤنڈ آباد ہوں گے اتنے آپ کے ہسپتال بیران ہوں گے سر آخری سوال جہاں پر جس سٹیڈیو میں ہم اس وقت کھڑے ہیں بنیادی جو سہولیات ہیں ان کا فقدان ہے لائٹ نہیں ہے پینے والے پانی کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے اور یہ جو اس کا شیڈ جو ہے یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کروڑ روپی جہاں پر نئے سٹیڈیوم پر لگائے گئے تھے کوئی تھوڑا سا جو فنڈ تھا وہ یہاں پر لگا کے اس کی مینٹینیس بھی کروائی جاتی کروائی جا سکتی لیکن اس کو اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی کیا کہیں گے سوالے سے آپ پچھلے ویگ دو ویگ پہلے ہم اس کی نا رینورویشن کے لیے اپگریڈیشن کے لیے اپنے دپارٹمنٹ کو میں لکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ جلد اس کے لیے آ جائے گا میں ایک سال سے اس کام کے پیچھے ہوں کہ جتنا پوسیبل ہو سکے ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہمیں آ رہا ہے جو بنیادی سہولیات ہیں اس کے لیے کے لائٹ نہیں ہے یہاں پہ میرے آنے سے کافی در پہلے اس کے لائٹ جس کنیکٹ ہو سکے وہ لائٹ بھی بھیجی ہم نے واش روم بھیجی ہیں چھت کے لیے بھیج ہے اور اس کی لیزر لیولنگ کے لیے بھیجی ہم نے انشاءاللہ وہ جلد ہمیں کوئی پوزیٹیو وہاں سے جواب ملے گا جی ناظرین جیسا کہ ہم نے ٹی ایسو تحصیل حاصل پور تجمل صاحب کا موقف جانا ان کا یہی کہنا ہے کہ حاصل پور کا سٹیڈیم ہے اس کی رینورویشن کے لیے ہم نے اپنے کاغذات جو ہیں وہ بھیجوائے ہوئے ہیں جیسے ہی وہاں سے پروزل ہو کر مکمل آئے گی تو یہاں پر جو سٹیڈیم میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے لائٹس ہے پانی ہے اور یہ شیڈ وغیرہ ہے وہ مکمل کروا دی جائیں گے اور ان کا اس کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے مصبت سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ شامل ہو اور میدانوں کو عباد کرے تاکہ ہسپتال ویران ہو سکے جی